سدھات شکلہ نے کروڑوں فانس کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی تھی بگ بوہ سیزن تھوٹین کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سدھات شکلہ کی فان فلوئنگ باقی سارے ایکٹر اور ایکٹریس سے کافی ہٹ کر ہے کیونکہ باقی فانس اسیف انسٹرگرام پر فالو کرتے ہیں یا پھر ان کی اچھی برے پوسٹ کو لائک کرتے ہیں پر سدھات کی جو فانس ہیں انہوں نے دل سے سدھات کو سپورٹ کیا تھا آخری وقت میں بھی فانس نے سدھات شکلہ کا ساتھ نہیں چھوڑا پر اب سدھات شکلہ کی آخری خواہیس کو لے کر فانس اپنے آسوں نہیں روک پا رہے ہیں کیونکہ سدھات شکلہ کی ایک آخری خواہیس سے ایسی تھی جسے نہ صرف سدھات بلکہ شہناز بھی پورا نہیں کر سکتی جی ہاں دوستو سدھات شکلہ کا ایک چائلز ہوتر فرینڈ ہے جس نے میڈیا ریپورٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ سدھات کی آخری خواہیس کیا تھی دوستو سدھات شکلہ باہر سے جس طریقے سے دیکھتے تھے وہ اندر سے بلکہ بھی ایسے نہیں تھے شہناز کورگل ہی اکلوتی ایسی دڑکی تھی جنہوں نے سدھات کو قریب سے جانا تھا جنہوں نے سدھات شکلہ کی نہ صرف فیلنگز کی قدر کری تھی بلکہ سدھات شکلہ کے دل میں جا کر انہوں نے ان کی خواہشات کو بھی سمجھا تھا آپ کو بتا دیں کہ سدھات شکلہ کی آخری خواہش کھولے کر اس وقت فیلنگز چوپیٹر پر جم کر سدھات کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کیونکہ سدھات کی آخری خواہش تھی پتہ بننے کی جی ہاں دوستو سدھات ہمیزہ سے ہی ایک اچھے پتہ بننا چاہتے تھے سدھات کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے پتہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا پر وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سدھات کی آخری خواہش ادھوری رہ گئی جس کے بعد فرنس لگتار شہناز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت شہناز کورگی کے ساتھ سادھ سدھات کی ماں کو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ سدھات شکلہ کی ماں زندگی سدھات کے ارد گردی تھی دوستو آپ سدھات کی آخری خواہش کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو انفرمیشن تو یہ بھی آ رہی ہے کہ سدھات شکلہ کی بچے کی ماں بننے والی ہے شہناز پر اس بات کو ابھی تک اوفیشلی الانس نہیں کیا گیا ہے اگر سچ مچے سدھات کی بچے کی ماں بننے والی ہے شہناز تو فانس اسے زیادہ ازواد کی خوشی کسی کو نہیں ہوگی کیوں میں نے صحیح کہا نا جو لوگ بھی سدھات اور شہناز کے فان ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سب چاہی ہے اس کا پسٹری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیسی ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھنیواد سال دوہزار اکیس دی دوہزار بیس کی طرح ہی ٹی وی ڈراؤسٹری میں برا دور لے کر آیا ہے تو وہیں ٹی وی ڈراؤسٹری میں کئی بڑی ہستیوں نے اس دنیا کو یوں اچانک چھوڑ دیا جس کا نام لوگ آج بھی بھولا نہیں پا رہے ہیں سال دوہزار اکیس کے سرواز سے لے کر اب تک پھر یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار اکیس میں کتنی ساری مسہور ہستیوں کو ہم سب ہی نے کھو دیا ہے ٹی وی ایکٹر سدھات شکلہ دو دیسمبر کو اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو وہیں ٹی دسمبر کو ان کا انتیم سنسکار ہوا محض چالیس سال کے عمر میں ایکٹر کو ہارٹیک آیا اور وہ اس دنیا کو یوں اچانک الویدہ کہہ گئے سدھات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نہ اس بات کو ایکسپٹ فانس کر پا رہے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ کام کرنے والے کو ایکٹر تو وہیں آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان جیسے بڑے ایکٹر نے بھی سدھات شکلہ کو سردھانج لی دی تھی بگ بو سیزن تھوٹین کے بعد سدھات شکلہ نے گھر گھر میں پہچان بنائی تھی وہیں اس پہچان کی وجہ سے آج بھی فانس سے ہر دوسرے دن سدھات کو ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا ہی دیتے ہیں دوہزار اکس میں دوسرا جھٹکہ دے کر گئے انوپ شیام ٹی بی ایکٹر کے جانے مانے اب انوپ شیام نے رویوار آٹھے اگست اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ترے سٹھ سال کے عمر میں انہوں نے آخری سانس لی انوپ شیام لمبے وقت سے کڈنی کی بیماری سے جوجد رہے تھے انوپ شیام کے ٹی وی کریئر کی بات کریں تو انہوں نے شو منگ کی آواز پرتک گیا سب پتے ڈولی ارمانوں کی اور کرشنا چلی لندن جیسی سیریلز میں کام کیا تھا اور انہی نیمہ سدھارا واہکی کی وجہ سے انوپ شیام نے گھر گھر میں ایک الگ ہی پہچان بنائی تھی نیگٹیف کردار کے لیے زیادہ در انوپ شیام کو ہی پسند کیا زیادہ تھا وہی تیسرا جھٹکا لگا سنیخہ سکری کو لے کر ابھی حال فلحال میں ہی بولی ووڈ اور ٹی وی ابھی نیتری سریکہ سکری اس دنیا کو الویدہ کہ گئی ویسے تو سریکہ سکری کو سب ہی لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ تو سریکہ سکری کو بالکہ ودھو کی دادی سا کے نام سے جانتے ہیں ایکٹرس نے پچھلے مہینے سولہ جولائی دوستو انہیں تینوں ایکٹر اور ایکٹرس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دوانو ٹی وی انٹروسٹری میں ایک سنناٹا سپسر چکا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی حال فلحال میں انفرمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ سویتا تیواری بھی اس وقت ایکٹرس نے سولہ جولائی کو اس دنیا میں آناواتی ہسپٹل میں ایڈ میڈ ہے ان کی بھی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے دوستو آپ کو انہیں تینوں ایکٹرس میں سے کون سا ایکٹرس سب سے زیادہ پسند ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئرز ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سو سال میڈیا کے مادیم سے پراب ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹی کرنے ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اپنے وہاں کو فیلانا ہمارے چینل کا عدیس ہے آپ کا قیمتی سے میں دینے کے لیے ہمیں دھنیواد ہاتھ اٹیک کے آنے سے آخری سانس لی سلمان خان کا نام جہاں آتا ہے وہاں پر فانس اور رولرز دونوں ہی ملیں گے کیونکہ فانس جہاں سلمان پر اپنی جان لٹاتے ہیں تو وہیں اچھے کرموں پر سلمان کو رولرز کے نشانے پر بھی آنا پڑتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس وقت سلمان خان بہت غصے میں ہے کیونکہ سلمان خان کی پوری دنیا ہے ان کے پتا سلیم خان اور سلیم خان کے بارے میں جو ایک اپڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں سن کر ہر کسی کے ہوش اڑ گیا خود خان پریوار اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ آخر خان پریوار کے بارے میں اس طریقے کی اپڈیٹ جنتہ کے سامنے کیوں فیل آئی جا رہی ہے آخر کون ہے جو فیک اپڈیٹ دے کر خان پریوار کی ایمیج اور ساتھ ان کے فانس کی فیلنگ کے ساتھ کھیل رہا ہے جی ہیں دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ سلمان خان نے اب تک شادی نہیں کی ہے سلمان کی پوری دنیا ان کی پریوار ہی ہے پریوار میں سب سے زیادہ پیار وہ اپنی ماں اور اپنے پتا کو کرتے ہیں سلمان خان نے کئی بار کہہ دیا ہے میڈیا سے اور ساتھ ہی کئی بار کپل شرمہ سو میں آنے کے بعد بھی سلمان نے کہا کہ میری پوری دنیا ہے میرے پتا میں اپنے پتا کے بینا کچھ نہیں ہوں پر آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہیٹرز ہیں جنہوں نے یہ فیک اپڈیٹ پہنچا دی ہے فانس تاکہ کی سلمان خان کے پتا سلیم خان اب اس دنیا میں نہیں رہے جس کو لے کر سلمان کا گصہ ساتھوے آسمان پر ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان کے فین اپیجی سے ساتھ ہی سلمان خان کے ماں نظر کے دوارہ اس اب بات کی اپڈیٹ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی اس طریقے کی اپڈیٹ فائل آ رہے ہیں وہ اپنے جیون سے پیار نہیں کرتے کیونکہ سلمان خان کے پتا سلیم خان اس دنیا میں ہے اور وہ صحیح سلامت ہے فانس سلیم خان کے اس دنیا سے چلے جانے کی فیک اپڈیٹ کو سچ مان چکے تھے اور کئی سارے فانس جو ہیں وہ سلمان خان کے گھر کے باہر آ کر سلیم خان کے لئے پری بھی کرنے لگے تھے جب سلمان خان تک یہ بات پہنچی کہ لاکھوں کی تعداد میں فانس گھر کے باہر کھڑے ہیں اور انہیں اس بات کی اپڈیٹ دی گئی ہے کہ سلیم خان اب اس دنیا میں نہیں رہے جس کے بعد خود سلمان خان باہر آئے اور انہیں نے اس بات کی جانکاری فانس تک پہنچائی کہ ان کے پتا صحیح سلامت ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ صرف ایک فیک اپڈیٹ ہے دوستو آپ کو کیا کہنا ہے اس ریپورٹ کے بارے میں کیا پبلسٹی پانی کے لئے اس طریقے سے ایک اپڈیٹ دینا ضروری ہے کومنٹ سیکشن پر ذریعہ اپنی رائی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ سلمان خان اور ان کے پورے پریوار کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ورنہ بین ایڈس لائک کے ویڈا کو سکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پراپت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹر کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی دوستو اس وقت بچن پریوار سے بہت زیادہ دکھت خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بولیوڈ انڈروسٹری کی جان ہے ایشوریہ رائے اور ایشوریہ کی جان ہے ارادیہ بچن یعنی کہ ان کی اور ابھی شیخ بچن کی کلوتی بیٹی جو کی محض ابھی نو سال کی ہی ہے اور نو سال رہی ارادیہ بچن کو لے کر فانس نے اور ساتھ ہی خود پریوار نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے دوستو ہمیسہ سے ہی ابھی شیخ بچن کی بیوی دوستو ہمیسہ سے ہی ایشوریہ رائے اپنی بیٹی ارادیہ کو لے کر پوزیسیف ہیں وہ ہمیسہ سے ہی ایک بوڈی گارڈ کی طرح ارادیہ کا دھیان رکھتی ہیں ایک ماں کی طرح انہیں پیار کرتی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ہر ایک سرمنی میں ارادیہ بچن ایشوریہ کے ساتھ نظر آتی ہیں اور ایک پروٹیکٹیو مادر کی طرح ایشوریہ ان کا دھیان رکھتی ہیں پر اس وقت ارادیہ بچن کو لے کر ایشوریہ رائے نے اپنا دکھ جو ہے وہ سوسل میڈیا کے ذریعے جاہر کیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کچھ فین پیزس ہیں جنہوں نے ایشوریہ رائے کی بیٹی ارادیہ بچن یعنی جو لڑکی صرف نو سال کی ہے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی جو فیک اپ ڈیٹ ہے اسے سوسل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہے اور ایشوریہ رائے کے فانس امیتاب بچن کے فانس اس پر لگتارے دکھ ظاہر کر رہے تھے اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اس فیک اپ ڈیٹ کو اس وقت میڈیا کی سرکھیوں میں جگہ مل چکی ہے اور اسی بات کو لے کر ایشوریہ رائے کے ساتھ ساتھ دادا امیتاب بچن نے بھی اپنا جو گصہ ہے وہ سوسل میڈیا کے ذریعے جاہر کر دیا ہے وشیک بچہ نے نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کے باہرے میں سن کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے ایشوریہ نے کہہ دیا کہ میری بچی کے اوپر اٹھنے والی ہر ایک انگلی کو میں توڑ کر رکھ دوں گی اگر آپ کو بتا دیں کہ ایشوریہ رائے نے کہہ دیا کہ اگر ان کی بیٹی کے اوپر کسے نے اس طریقے کی فیک اپ ڈیٹ آگے سے بنائی تو وہ قانون کیا سہارا ریکر ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کرمائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ایشوریہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے کیونکہ سوسل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے یہ خبروں کو جگہ دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے اسی خبر کو سچ مان کر میڈیا ریپورٹرز نے بھی اپنے ریپورٹ کے ذریعے اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہیں نہ کہیں بچن پریوار کے اندر ایک تحلقہ سمچ گیا کیونکہ ارادیہ بچن ہی بچن پریوار کی جو کی پوری طریقے سے ان کی جان بچ چکی ہیں دوستو آپ کو کیا کہنا ہے کہ ایک نو سال کی بچی کے بارے میں کیا میڈیا ریپورٹرز کو ایسی اپ ڈیٹ دینی چاہیے تھے کومنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہم ایسا شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ بھی بچن پریوار کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادہیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادہیم سپرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچوائی ہے اس کا پسٹی کرانے ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اپ وہاں کو فیلانا ہماری چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیوار